السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاک پبلک ٹیو دوستو بات اگر آج کے دور کی کی جائے تو ہر بندے کو شورت پیسہ اور عزت چاہیے تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ایسا پروفیشن چاہیے جس میں شورت دولت اور عزت ہونی چاہیے تو آج ہم آپ کے لیے ایسا پروفیشن لے کے آ جائیں جس میں آپ اپنا کیریئر اچھے سے بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ بہت سارا پیسہ بھی کما سکتے ہیں جی دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں موڈلنگ کی اگر آپ موڈل بننا چاہتے ہیں اور بہت سارا پیسہ کنمانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ عزت اور شورت بھی کمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا ایک اچھا موڈل بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے ڈائٹ کیا لینی چاہیے کتنے ٹائپ کے موڈل ہوتے ہیں اس کے علاوہ موڈل کتنا کماتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سب بتا دیں گے ایک فل انفرمیشن آپ کو ملے گی اس ویڈیو میں تو پورا ویڈیو دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کل کریں وقت کے ساتھ کافی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اگر بات کی جائے آج کے دور کی تو کیریہ چوائس میں ایک ایسا اپشن ہے جس میں نام شورت پیسہ عزت سب کچھ ہے اور وہ اپشن ہے موڈلنگ جی آج کے دور میں موڈلنگ کا کافی گریز ہے بہت سارے لوگ موڈل بننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ گلیمارس اور اٹریکٹیو فیلڈ موڈلنگ میں سب سے زیادہ فیمیل موڈل کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی فیمیل موڈل کے ساتھ آج کر میل موڈل کی بھی زیادہ موڈل کی سب سے زیادہ ضرورت گارمنٹ بیوٹی پروڈیکٹ میں ہوتی ہے لیکن ٹی وی موڈلنگ کمیشل موڈلنگ ریم موڈلنگ گلیمر موڈلنگ میں کافی دیمانڈ ہے آج کریں موڈلنگ سے مطلب صرف ریم پر واپ کرنا نہیں بلکہ موڈلنگ فیلڈ میں کافی چیزیں ہیں کرنے آپ کے پاس اچھا فگر ہے چہرہ بھی فوٹو جینک ہے اور ساتھ میں کونفیڈنٹ بھی ہے تو موڈلنگ کو بطور کیریئر چنکے آپ بھی پیسہ شورت اور عزت کما سکتے ہیں لیکن موڈل بننا اتنا آسان نہیں ہے خوبصور لٹکے لٹکیوں کی یہاں پہلے سے بہت لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اگر آپ نے فیصلہ کر ہی دیا ہے آپ کو موڈل بننا ہے تو کچھ بہترین طریقے ہم آپ کو بتاہنے جا رہے ہیں جو آپ کو سکسیسفل موڈل بننا ہے میں آپ کی مدد کریں گے تو چلیں دوستو دیکھتے ہیں موڈلنگ کتنی ٹائپی ہوتی ہے اور ان میں کیا کام ہوتا ہے پہلا ہے ٹیلیویزن موڈلنگ اس میں آپ کو موڈی کیمرہ کے سامنے موڈلنگ کرنی پڑتی ہے جس کا استعمال ٹی وی کمیشلز سینیما ویڈیو اور انٹرنیٹ پہ کیا جاتا ہے دوسرا ہے پرنٹ موڈلنگ اس میں اسٹرل فوٹوگرافر موڈل کی تصویریں لیتے ہیں جس کا استعمال نیوز پیپر بروشہ فلائر کیٹلوگ کلینڈر میں کیا جاتا ہے تیسرا ہے شوروم موڈلنگ شوروم موڈلنگ میں عام طور پہ گارمنٹ آنر اور ریٹیلر کے لیے کام کیا جاتا ہے چوتھا ہے ریمپ موڈلنگ اس میں موڈل کو ریمپ پہ ووک کرتے ہوئے فیشن کی جھلک دکانی ہوتی ہے یہ ایکزیبیشن فیشن شو یا کسی شوروم کے لیے بھی ہو سکتی ہے ریمپ موڈل کے لیے کھڑے ہونا چلنے کا سٹائل اور بوڈی لینگویج کا بہتر ہونا کافی ضروری ہے ویسے موڈل بننے کی تیاری کی بات کی جائے تو موڈلنگ کی دنیا میں پرسنل لوگ پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے فیمیر موڈل کی ہائی 5 فٹ 7 انچ سے 6 فٹ تک ویٹ 54 کلو سے لے کر 60 کلو تک ایج 16 سے لے کر 22 تک ہونا ضروری ہے اس فیلڈ میں اچھی ہائی کافی معنی رکھتی ہیں وہیں موڈل کی ہائی 5 فٹ 9 انچ سے لے کر 6 فٹ تک ہونی چاہیے اور ویٹ 60 کلو سے لے کر 75 کلو تک ہونے چاہیے ایج 18 سال سے 25 سال تک ہونی چاہیے یعنی اگر آپ بھی اٹریکٹو فگر بہتر لوگ اور لمبائی رکھتے ہیں تو موڈلنگ آپ کے لیے بہترین کیریہ ثابت ہو سکتا ہے موڈلس کے لیے دمدار مارکی ڈاویل بل ہے عموماً بڑی کمپنیاں اپنا پروڈیک موڈل کے ثورو ہی لانچ کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ موڈل جتنا اٹریکٹو ہوگا ان کی پروڈیک اتنی ہی زیادہ سیل ہوگی اس لیے بڑی کمپنیاں نامی گرامی موڈل یا پھر اسٹار کو ہی تیجی دیتی ہیں آئیں دوستو بات کہتے ہیں موڈل کتنے پیسے کماتے ہیں موڈلنگ میں نوکری جیسا کوئی کنسیپ نہیں ہوتا اس فیڈ میں اسائنمنٹ بیس کام ہوتا ہے شروع میں نئے موڈل کو ایک اسائنمنٹ کے بیس سے پچیس ہزار پر ملتے ہیں جو آگے جا کے ایک اسائنمنٹ کے لاکھوں روپے ملنا شروع ہو جاتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا